سب سے پہلے تو مجھے میں یہاں پر ہمارے سٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں عبرو صاحب کو بلائیں کارلی ہمارے صافی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے سامنے شرمیدہ ہوں ان کے سامنے سٹوڈنٹ اور صافی حضرات اور یہاں پر جو لائیو ہمیں سن رہے ہیں کہ یہاں پر ہم کس طرح سے غیر شائستہ گفتگو کر رہے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو چاہے ٹریزری بینچ کی طرف سے کہ ایسے اسی باتیں ہم کرتے ہیں کہ یہ دو ٹکے کے سیاستدان اور یہ چور یہ غدار وطن یہ وطن فروش اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنے جو عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں منتخب کر کے بیجائے خدا رہا ان چیزوں پر خیال کریں اس طرح نہ ہو اس طرح سے نہ ہو کہ عوام ہم سیاستدانوں سے نفرت کرنے لگے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے وہ موقع نہیں نہ دیں کہ اس طرح سے باتیں کر کے ایک دوسرے کہ ہم ٹانگیں کینچ رہے ہیں اور عوام ہم سے نفرت کر کے اور کوئی رستہ نہ ڈھونڈ لیں یہ میری آپ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایوان بالا ایدر ہمیں شائستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور میں تو کہتا ہوں ہمارے لئے ایک کلاس ہونی چاہیے ذابطہ اخلاق کی ایک کلاس ہونی چاہیے ٹریزری بینج وہاں بیٹھ کر ایک اخلاق کی طریقے سے سیکھ سکے جناب اعلا قومی رہنما جناب وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان بھی ہمارے لئے بہت ہی قابل اعترام ہے کیونکہ اس پر کروڑوں لوگوں نے اعتماد کی اسی طرح سے میاں نواز شریف بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہے اسی طرح سے بلاول بھٹو صاحب بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہے اسی طرح سے مولانا فضل رحمان بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہے کیونکہ جتنے بھی قومی لیڈر ہیں جتنے بھی ہمارے یہاں پر قومی لیڈر ہیں ان کو عوام نے ووٹ دیا اگر ہم ان کی بیستی کریں گے تو ہم سمجھیں ان لوگوں کی بیستی کر رہے ہیں اس عوام کی کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں ووٹ دیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم ایک شائزتگی ایک ذابطہ اخلاق میں رہے کر چاہے ٹریزری بینچ ہو چاہے اپوزیشن ہو یہ اس طرح سے ہم کریں تاکہ ہمارے لئے اچھی بات جناب عالیٰ جناب عالیٰ آپ آپ دیکھیں ہمارے سٹوڈنٹس آئے ہوئے فاتہ سے ہمارے سٹوڈنٹس آئے ہوئے بلوچستان سے جناب عالیٰ ہماری بیہیسی دیکھیں ہماری بیہیسی دیکھیں وہ ستر دن سے بلوچستان اور فاتہ سے آئے ہیں ستر دن سے یہاں پر کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں اے چیسی کے سامنے اور ان کے مطالبات کیا ہیں کہ ان کو اسکالرشپ نہیں دی جا رہے ہیں ان کا پی ایم ایس کے ساتھ ہے جو میڈیکل کالیج کے حوالے سے ہم نے میں نے سینیٹر انوارل کاکر صاحب نے دوست مامن نے جو فاتہ کے ہیں ہمارے فاتہ کے تمام میمبر بلوچستان ہم نے اپنا سر پیٹ لیا ہے اسلامباد کی بیوروکریسی کے سامنے مگر ان بچوں کا مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں میں تو شرمیدہ ہوں میں کہتا ہوں مجھے سینیٹر ہونے پر شرمیدگی ہو رہے ہیں کہ ہمارے اتنی نہیں سنی جا رہے ہیں کہ ہمارے ستر دن سے جو بچے بیٹھے ہوئے اسلامباد میں ان کا کوئی مسئلہ حال نہیں کیا جا رہا یہ جناب چیئرمن آپ کا بھی تعلق فاتہ سے یہ آپ کے لئے بھی شرمیدگی کا مقام ہے جناب چیئرمن میرے نالج میں ہے اور وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے نہیں ہوا ہے نہیں ہوا آج ستر دن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج ستر وہ ہو گیا ہے ستر دن ہے نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے اور جنابِ اللہ میں آپ کو بتا دوں اسکالرشپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکالرشپ جو جائز مسئلہ ہے آپ کے سامنے یہاں پر میڈیا ہے میں ایک آپ کو انکشاف کرنے جا رہا ہوں آپ کو پتا ہے بیت المال سے جو اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جاتی ہے اسلامباد اسلامباد کے بچوں کو چار ہزار بچوں کو گزشتہ سال اسکالرشپ دی گئی کیونکہ اسلامباد میں غربت بلوچستان اور فاتہ سے زیادہ ہے بلوچستان کے صرف دو سو بچوں کو پورے سوبے کے دو سو بچوں کو اسکالرشپ دی گئی اور فاتہ کے ڈیٹھ سو بچوں کو دی گئی اور اسلامباد کے چار ہزار بچوں کو پورا بلوچستان پورا فاتہ ایک طرف پھر بھی اسلامباد میں دس گنا زیادہ اسکالرشپ دے گئی میرے خیال میں یہاں پر اسلامباد میں پانی کی قلت ہے غربت انتہا کو چھو چکی ہے بلوچستان اور فاٹہ بہت زیادہ میرے جنب اللہ اب میں آتا ہوں ہمارے بلوچستان میں تربت دسٹرک تربت کے چہے آپ کو پتہ ہے وہاں پر دو تیسیلیں دشت بلنگور آپ کو یہ سن کر شدید افسوس ہوگا کہ وہاں پر انیس ماہ سے بجلی نہیں ہے انیس ماہ پہلے وہاں پر ایک توفان آیا تھا جس میں بجلی کے کھمبے گر گئے تھے آج انیس ماہ ہوئے ہیں ابھی تک وہ کھمبے سیدھے نہیں ہو سکے یہ یہ میں کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں مجھے شرم سے کچھ بولنا نہیں آرہا ہے جناب اللہ وہاں کا وہاں کا ایم پی اے لالا رشید بلوچ صاحب اس نے اس حوالے سے ایک ایک دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے مگر اس کی بھی نہیں سنی جا رہی بلوچستان اسمبلی میں کہ اس کو چیف کو بلایا گیا مگر انیس ماہ سے آپ سوچیں کہ یہی اگر سنوے پنجاب میں کے پی کے میں کہیں انیس ماہ سے نہیں ہوتی تو کیا آشر ہوتا مگر بلوچستان ہے جناب اللہ یہی تو میں کہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بیروکریٹ بیٹھے ہیں وہاں پر نہ بلوچستان کی نمائندگی ہے نہ فاتا کی نمائندگی ہے ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہم ہم سیاستدان ہم انہی بیروکریٹ کے رحموں کرم پر ہم جاتے ہیں تو سو بیروکریٹ کے رحموں کرم پر ہم جاتے ہیں جی یہ ہوا جی وہ ہوا اب ہم مجبور ہیں ہم کیا کریں میں تو کہتا ہوں ہماری سیٹیں کم کر کے ہماری جو اینا یہاں پر بیروکریٹ میں سیٹیں بڑھیں جائے تاکہ ہمارے مسئلہ حلوں ہم ہم سیاستدانے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے جناب اللہ اسی طرح سے بلوچستان میں آپ کو پتا ہے بلوچستان کے کافی ایریہوں میں مائنس ڈگری تک سردی جا رہی ہے مگر وہاں پر گیس ناپید ہے میں تو حیران ہوں کہ بلوچستان کی گیس تمام تمام ملک میں پہنچ جائی جاتی ہے مگر بلوچستان کے علاقے آپ دیکھیں کلات میں کلات میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں کوئی ٹیم میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور جہاں جہاں پر گیس ہے وہاں پر اس طرح سے جل رہی ہے چولے اس طرح سے جل رہا ہے کہ اس پر روٹی پکانا مشکل ہے اور اس سردی کے موسم میں کلات سے ہمارے جو منسٹر ہیں زیا لنگو صاحب وہ بھی گئے ہیں وہاں پر جو بلوچستان میں سویسادنگیس کا ہیڈ آفیس ہے وہاں پر جا کر اس نے اتجاج کیا یہاں اسلامباد ہے میں ان کے ساتھ گیا یہاں پر ہم نے اتجاج کیا مگر ہماری بات بلوچستان کے لوگوں کی بات ان کے کان تک جون تک نہیں رنگتی اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر چوکی دار سے لے کر سیکٹری تک بلوچستان کے لوگ آپ کو بیروکریسی بناظر نہیں آئیں گے میں نے کہا ایک دن میں دوربن لے کر گیا کہ میں دیکھوں کہ کہیں ہمارے بلوچستان کے کہیں وہاں پر ہمیں نظر آئیں مگر مجھے نظر نہیں آیا تو ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کے مہرزی آلات کا جو یہاں پر بابو بیٹے ہیں انہیں کیا پتہ یہاں پر سیکٹریز کو حکم دیا جاتا ہے کہ جی آپ بلوچستان کے دورے کریں میں کہتا ہوں آپ ریکارڈ منگائیں کہ آپ کے جو بابو سیکٹریز بائیس گریٹ کے آفیس رہان ہیں کتنے بلوچستان گئے ہیں بلوچستان صرف جاتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں کوئٹیا تک جاتے ہیں کوئٹیا سے اپنی ایک فارمالٹی پوری کر کے واپس آ جاتے ہیں جناب اعلا یہ یہاں کی میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہمیں پکڑتے ہیں ہم جاتے ہیں بلوچستان میں تو ہمارا استقبال گندے انڈو اور ٹماٹروں سے کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں اس گندے اور انڈو اور ٹماٹروں کے اصل اگدہ یہاں کے بابو یہ سیکٹری ہے بلوچستان کے عوام کو بولوں گا یہ بابو اور سیکٹری آپ کے بلوچستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹے جناب اعلا اسی طرح سے میں آتا ہوں دوہزار انیس میں جناب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے بلوچستان وہاں پر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پنجگور میں گیس کے حوالے سے الپی جی کے دو پلان لگائے جائیں گے اور اور اس ٹیم پر وہاں کے نامائندے اسدلاللہ بلوچ سے یہ کمنٹمنٹ کی جاتی ہے مگر آج چوتھا سال ہے وہاں سے باقا دے میرے پاس لیٹر ہے جو پی اے معافی سے نکلتا ہے کہ پنجگور کو دو الپی جی پلانٹ دیے جائیں جن کا وائدہ جناب عمران خان صاحب نے بلوچستان میں کیا تھا مگر یہی میں آپ کو بتاتا ہوں بیروپی اور سرخ فیتہ اگر کوئی آتا پیسے دے دیتا ہے یہ کب کا عمل درامند ہو چکا تھا مگر ابھی تک چار سال میں اس لیٹر پر بھی عمل درامند نہیں ہو اور پنجگور کے عوام پنجگور کے عوام آپ کو پتہ ہے پنجگور ایران کا بادر ہے جب لوگ سامنے دیکھتے ہیں وہاں پر سرسبز ایران وہاں سے وہاں سے جو گیس اتنی سستی ہے وہاں سے دیکھتے ہیں تو وہ اس سے کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں جناب میرے آپ سے یہ ہے میرے تین چار جو مسئلے ہیں ان کو آپ جانے جس طرح سے بلوچستان میں ایسا سے مہرومی ہے اور بڑھ جائے گی میں آپ سے دوبارہ کیونکہ آپ کا بھی ایسے علاقے سے فاتح سے تو آپ درد زیادہ سمجھ سکتے ہیں جنابیالہ ٹھیک ہے جی تینکیو جی آپ کے کمیٹیوں میں ریفر کرے نا جنابیالہ کون سوالہ میٹر ریفر کرو آپ نے ساتھ بتا دی جی میرا ایک بجلی کا ہے ایک گیس کا ہے اور ایک لپی جی کا ہے اور دوسرا یہ سٹوڈنٹس کا جی ریفر کر دیں کمیٹی کو کنسرنٹ کمیٹی کو سینیٹر ایجاز احمد چودری صاحب